اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ پاک فوج کے ترجمان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں ہمارے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے اور کسی قسم کی سیاست کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے ڈی جی آئیس پی آر نے یہ بات ایسے وقت میں کہی ہے جب پی ڈی ایم رہنوما ایک سے زائد بار یہ اشارے دے چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطے کر رہی ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری انٹرویوز اور تقاریر میں یہ بات کر چکے ہیں میرے جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اس بارے میں کمنٹس کرنے والوں کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آئیں دکھا دیں کون کس کو کال کر رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو رہی دنوں سے اس چیز کے بارے میں کافی چیمگویا کی جا رہی ہیں میں ایک مطبع پھر یہ کٹیگورکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سیاست کے ساتھ ہمارا افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے کسی قسم کے کوئی بیکڈور رابطے یا بیکڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جارے فوج کو سیاست میں مت قسیدے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی تحقیق کے کومنٹ کرنا اس بارے میں بات کرنا میرا نئی خیال کہ کسی کو بھی سوٹ کرتا ہے اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے جو بھی اس بارے میں کوئی کومنٹ کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کوئی ثبوت ہے کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئیں دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے دوسری جانب سیاسی اور قانونی محاذ بھی گرم ہے اور حکومت سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے پہلے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی پھر آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی اور اب ایک صدارتی آرڈینس جاری کر دیا گیا ہے سینٹ دقابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے صدارتی ریفرنس پر آج سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی آرڈینس بھی زیر بحث آیا اور چیف جیسس جیسس گلزار احمد نے رباس دیئے کہ لگتا ہے آرڈینس مفروضاتی اصول پر مبنی ہے یہ ریفرنس عدالتی رائے سے مشروط ہے صدر مملکت کو آرڈینس جاری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا جیسے نیازالحسن نے کہا کہ اگر آرڈینس میں کوئی تضاد ہے اور عدالت ریفرنس کا جواب نفی میں دیتی ہے تو یہ خود و خود غیر موثر ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے آزادنہ حیثیت سے عدالت میں موقف پیش کیا اور آرڈینس کے اجراء پر اعتراض کیا انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر عدالت کی رائے حکومت سے مختلف ہوتی ہے تو آرڈینس کا کیا ہوگا جیسیس اجازالحسن نے کہا کہ آرڈینس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اٹرونی جنرل خالی جعوید خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن کا شیڈول گیارہ فروری کو جاری ہوگا اس کے بعد آرڈینس جاری ہونے سے مسائل ہو سکتے تھے آرڈینس سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں موثر ہوگا اٹرونی جنرل نے کہا کہ فرض کریں سپریم کورٹ رائے نہیں دیتی تو گیارہ مارچ کو سینٹ الیکشن سیکریٹ ووٹنگ سے ہوگا اٹرونی جنرل نے مزید کہا کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں صدارتی ریفرنس کی سماعت میں فریق نہیں ہیں اس پر رزا ربانی بولے میں یہاں تصحیح کرانا چاہتا ہوں صد حکومت کے ذریعے پیپس پارٹی یہاں فریق ہے چیف جسیس نے کہا کہ نہ حکومت سیاسی جماعت کی طرف سے بات کر سکتی ہے نہ سیاسی جماعت حکومت کی طرف سے بات کر سکتی ہے رزا ربانی بولے حکومت جماعت سے الگ نہیں ہے اس پر اٹاؤنی جنرل نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ پیپس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں جبکہ میں یہاں پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں جسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ جمعیرات کو آخری سماعت ہوئی اسی روز ترمیم قومی اسیمبلی سے واپس لے لی گئی تھی قومی اسیمبلی میں اس روز کافی کچھ ہوا تھا اٹاؤنی جنرل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ دوسرے ملکوں کی پارلیمنٹ میں تو کرسیاں بھی چل جاتی ہیں جسس عجیب زلحسن نے ریماز دیتے ہوئے کہا کہ شاید اسی لیے ہماری پارلیمنٹ میں کرسیاں فکس کی گئی ہیں چیف جسس نے ریماز دیے کہ آرڈینس کے حوالے سے دی گئی درخواست کو بھی کیس کے ساتھ سنیں گے عدالت نے صدارتی آرڈینس کے خلاف جی ایو آئی کی درخواست پر اٹاؤنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا اور سمات دس فروری تک ملتوی کر دی جی ایو آئی کے علاوہ آج پیپس پارٹی نے بھی صدارتی آرڈینس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے بلاول بٹوز آداری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے متعلق حکومت کی آرڈینس کو چیلنج کریں گے اگر تحریک انصاف کی یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ جمہوریت پر بہت بڑا حملہ ہوگا یعنی سردک دقبہ سے متعلق اب ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں پرسوں یعنی دس فروری کو اس حوالے سے اہم دن ہوگا اس بارے میں بات کریں گے وفاقی وزیر فواد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لی کے سینر نائب صدر اور سابق وزیر آزم شاہدکار نباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودری صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے فواد چودری صاحب ظاہر ہے آپ خود بھی وکیل ہیں قانون کو سمجھتے ہیں تحریک انصاف کا اپنا ایک ایک ایکسپیرینس تھا جس میں ایم پی ایس بکے اور عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی سے نکالا اگر آپ یہ کام کرنا ہی چاہتے تھے تو اس میں آپ نے لیٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے پہلے سپریم کورٹ میں چلے گا صدارتی آرڈینس لے کے پھر پارلیمنٹ میں آگئے کہ نای جی ہم آئینی ترمیم کریں گے اور اس کے بعد ایک آرڈینس لے کر آئے جو کہ کنڈیشنل ہے کنٹینجنٹ ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ آپ لوگوں نے بلکل آخر میں کمپلیکیٹڈ نہیں کر دیا پیچیدہ نہیں بنا دیا خود حکومت نے اچھا پہلے تو شاہدیب صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ شروع ہوا ہوا ہے تقریباً اسی وقت سے جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا ہے جب پرائم میسٹر صاحب نے اپنے لوگ نکالے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمیٹی بنی الیکٹورال ریفارمز کی جس میں پوری جو سینٹ تھی اس کو ایک کمیٹی ڈگلیر کیا گیا اس میں پی ٹی آئی نے جو سجیشنز دیں ان میں بھی تین سجیشنز تھی ایک تو یہ تھی کہ سینٹ کے الیکشن ہم براہ راست کرائیں ایک سجیشن تھی کہ اوپن بیلٹ سے جو ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ آنا چاہیے اور تیسرا یہ تھا کہ جو ریپیزنٹیٹیو سسٹم کے اوپر پارٹیز کو ایلوٹمنٹ کر دی جائے اس کے بعد یہ کوئی تین مہینے پہلے جب لاو ریفارمز یا ہماری یہ بنی پہلے خیال یہ تھا کہ جو یہ کمیٹی بنی ہے ہاؤس میں اس میں یہ جائے گا اس کمیٹی میں یہ نہیں گیا اس کے بعد پی ایم صاحب نے یہ کہا کیابنٹ میں بڑی سختی سے انہوں نے یہ کہا کہ الیکٹورال ریفارمز کی جو لیجسلیشن ہے وہ فوراں آپ اسمگلیوں میں دیں لہٰذا آج سے تقریباً کوئی چار مہینے پہلے اس کے بعد کمیٹی میں گئی اب جب سینٹ کے لیکشن کریب آئے تو پھر پی ایم صاحب نے یہ پہلے کہ وہ لیجسلیشن ادھر گئی ہے وہ بنا چلا نہیں تو ابھی تار کمیٹی میں بڑی ہوئی ہے تو اتنا یہ نزدیک نہیں تھا جتنا لگ رہا ہے محض صاحب 20-25 منٹ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے کمیٹی میں محض 20-25 منٹ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے بعد آپ اسیمبلی میں لے آئے اس کو لیجسلیشن کے لیے اس سے پہلے سپریم کورٹ چلے گئے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے دیکھیں میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اور مجھے نہیں پیدا کتنی اس کے اوپر بحث ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر بحث تو دو ہزار چھے سے ہو رہی ہے اور اگزیکٹلی یہ جو ڈرافٹ ہے یہ تقریباً وہی ہے جو کہ سی او ڈی میں کلاوز 24 میں دو ہزار چھے میں سائن ہوا تھا سو اگر دس بارہ سال اس پہ بحث کم ہے تو پھر تو سمجھ نہیں ہے لیکن اس پہ بحث تو تقریباً سولہ سال سے ہو رہی ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی والی بات یہ ظاہر چارٹر آف ڈیموکریسی والی بات آپ کی درست ہے مگر اس میں تمام سینٹ الیکشنز کے لیے لکھا ہوا ہے تو اپوزیشن کا یہ اعتراض ہے کہ کیونکہ آپ سے چیرمن سینٹ منتخب ہونا نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ سیکرٹ طریقے سے ہی ہو اور وہاں پر جو ہے وہ ووٹ خریدنے کا عمل ہو اس لئے آپ نے اس کو اس میں نہیں رکھا اگر سی او ڈی پر عمل کرنا ہے تو وہ بھی رکھ دیں کہ چیرمن سینٹ بھی ایسے ہی منتخب ہوگا اور اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا بلکل آپ کے بار ٹھیک ہے اور یہی چیز ہم نے اپوزیشن کو کہی تھی میں نے اپنے سٹویچ میں بھی کہی تھی کہ آپ یہ کر لیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سینٹ اور سپیکر کے الیکشن بھی اوپن بیلٹ سے ہونے چاہیے اور وہ تجویز بھی انکارپریٹ کر لیتے ہیں اور یہ تجویز بھی کچھ صحیح ہے سینٹ کے چیرمن کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے سپیکر کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے اور ہمیں اس پہ کوئی ادراز نہیں ہے یہ دیفنیٹ ہی کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ اس میں سینٹ اور سپیکر کے الیکشن کو بھی شامل کر لیا جائے تو کوئی ہم سو اپی سے کر لیں بھارت میں جو پارٹی ہے صرف پارٹی کا جو ایجنٹ ہے اس کو دکھایا جا سکتا ہے تاکہ ووٹ بکے نہ پارٹی کا یہ آپ اگر بالکل اوپن رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کو ہی دیکھ سکتا ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنے اتحادیوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے آپ ان کا بھی ووٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کسی اور کو نہ دے دیں دیکھیں بھروسے کی بات نہیں ہے یہ جو ایک غلط فہمی ہے کہ حکومت کے خلاف لوگ چلے جائیں گے یا یہ ہوگا کہ کسی اور اس میں دیکھیں کوئی اس وقت حکومت کے خلاف نہیں جاتے تو جو سچی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو منور کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ پوزیشن یا کسی انڈیویجل کے پاس تو نہیں ہے ایکچلی جو عمران خان کی نیک نیرتی ہے اگر ہم اس کو بھی ایسے ہی ایک بلر کرنے یہ باتیں کر کے تو پھر ظاہرہ پوزیشن اس کو بھی تکی بات کرتی ہے otherwise دیکھئے حکومت کے لئے کیا پروگلمیں منور کرنا فوجہ صاحب ماضی کی حکومتوں کو تو یہ شکایت رہی کہ عدالت اگزیکٹیو کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے ہمیں نظر بھی آیا کہ کس قسم کے معاملات تھے آپ کی حکومت میں تو معاملہ بلکل برعکس ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ اگزیکٹیو اور عدالت کے درمیان اس وقت بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہوں عدالت آپ کا کام روکتی ہو بلکہ عدالت کے سامنے تو حکومت جو پلی بھی لے کے گئی ہے اس کا ایک فیوریبل ڈیسیشن ہی آیا ہے جی آئی ڈی سی ہم دیکھیں دوسرے معاملات دیکھیں اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس میں ساری ذمہ داری عدالتوں کی اوپر ڈال دی ہے ایک تو اتنا دیر سے لے کے گئے دیر سے لے جانے کے بعد اب آپ ایک آرڈینیس لے کے آئے ہیں جس کو آپ نے عدالتی فیصلے سے نتھی کر دیا ہے یہ سارے کے سارے معاملات عدالت کے اوپر اُلٹا دباؤ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ والی بات نہیں کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں چلے پہلے کے تھے کیس کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا وہ ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس آپ کو کرونا ہو گیا انفورچنیٹی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کو صحت ماند ہوئے ہیں تو وہ اپس آئے ہیں ترمیان میں تقریباً دو ہفتے اوٹ نہیں ہو سکی ادر ویس پہ فیصلہ پہلے ہو جانا تھا سو ایک ہر سرکمستانسز اس طرح کے بن گئے کہ آپ کو آرڈینیس لانا پڑا ادر ویس عمومی حالات میں آپ کی بات بلکل درست ہے اس کا انتظار ہو سکتا تھا اور عدالت فیصلہ کرتی تو اس کے بعد جو ہے وہ لے آتے لیکن یہ کرونا کی وجہ سے اور چیف جسٹس صاحب کی عدالت کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا جس کی وجہ سے آرڈینیس لانا پڑا اب مجھے آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ اب لانگ مارچ نہیں ہوگا صرف دھرنا ہوگا اور دھرنا طویل بھی ہو سکتا ہے اور ظاہرہ آپ سے جو بات ہوتی ہے جس سے آپ متفق بھی ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال ضرور پھیلتی ہے حکومت گرے نہ گرے اب اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہوگا بے شک پور امن ہو جیسا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے حکومت اس سے پہلے انگیج کرے گی اپوزیشن کو کیونکہ نہ حکومت کو اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہیے اور نہ ہی اپوزیشن کو حکومت کو دیوار سے لگانا چاہیے کیونکہ یہ جو جمعوریت ہے یہ دوسرے کو مان کے چلنے کا نام ہے ہمیں اپوزیشن کے رول کی قدر کرنی چاہیے اپوزیشن کو حکومت کے رول کی قدر کرنی چاہیے اور جو سیچوئیشن ہے جس میں تلخیاں ہیں بہت اس کو نیچے لانے کی صافی سے ضرورت ہے لیکن معاملہ صرف آ کے وہاں روح جاتا ہے جہاں بے اپوزیشن کے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مقدمات ہیں ان میں اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ ریلیف ملنا چاہیے یا ان کو دینا چاہیے وہ دیکھیں پرائیم ایریسٹر صاحب نہیں دیں گے وہ آپ عدالتوں میں ڈیل کریں باقی مذاقرات تو سو فیصد حکومت اور اپوزیشن میں ہونے چاہیے ایسے کوش تو کوئی کمیٹی بنائیں گے وزیراعظم یا ایسے لوگوں کی جو دونوں طرف ایک مذاقرات کر سکے جا کے بات کر سکے ایسا کچھ کریں گے یا پھر آتے ہیں تو آئیں دھرنا دیتے ہیں تو دیں حکومت کوئی مذاقرات نہیں کرے گی کوئی بات نہیں کرے گی نہیں دیکھیں شاہدی اس وقت محول میں تلخی ہے بہت آپ دیکھئے کہ اپوزیشن سے جب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے جب پرویز خٹک صاحب نے آمیر ڈوگر نے انہوں نے صرف اسمبلی کے پالیمان کے اندر ایک ذابطہ کار پہ کرنے کے لیے بات کی تو مریم بی بی نے کہا کہ حکومت ہماری بھنتے کر رہی ہے سو جب اس طرح کا ٹرسٹ لیول ہو اور ایک دوسرے کے درمیان کتنی تلخیاں ہوں تو اس میں ایک براہراس مذاقرات جو ہیں وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بیک ڈور سے پہلے شروع کریں اور چھبیس تک جو ہے کچھ بات چیز ہو جائے بہت مجھے امید ہے کہ شاید دھرنے کی نوبت نہیں آئے گی اور یہ شاید نوم آج کی نوبت نہیں آئے گی معاملات بہتر ہو جائیں گے اب بھی کافی ہنتر بہتر ہو گئے بہت شکریہ فواج عوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امید کر رہے ہیں کہ دھرنے کی نوبت نہیں آئے گی ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں سادہ سا ہی ہے کہ صدارتی ریفرنس اس وقت عدالت میں ہے اس سے پہلے ایک آرڈینس آ گیا ہے کیونکہ الیکشن کی اگر تاریخ ناؤنس ہو جاتی تو پھر رولز نہیں تبدیل ہو سکتے تھے اگر حق میں فیصلہ آ گیا تو اوپن بیلٹنگ ہو جائے گی نہیں آیا تو پھر خفیہ بیلٹنگ ہی ہوگی یہ واقعی سادہ سا ہے یا واقعی حکومت اس کو پیچیدہ بنا دیا سارے معاملے کو یہ دیکھیں پیچید کی تو یقیناً پیدا ہو گئی ہے آپ کے سامنے میں ایک مقدمہ رکھتا ہوں دیکھیں آرڈیننس جو ہے یہ ایک عارضی قانون ہوتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد یہ اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے اور جب آرڈیننس ایک سو بیس دن کے بعد ختم ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا وہ جس قانون میں ترمین کرتا ہے وہ ترمین ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں رہتا ایک سو بیس دن سے پہلے یہ ممکن ہے کہ نیشنل اسیملی یا سینٹ میں سادہ اکثریت سے آرڈیننس کے خلاف ریزولوشن پاس ہو جائے اس صورت میں بھی آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب ایک عارضی قانون ہے اور فرض کر لیجئے کہ ریزولوشن کسی وجہ سے پاس نہیں ہوتی اس آرڈیننس کے خلاف اور یہ آرڈیننس قائم رہتا ہے الیکشن کا دن آ جاتا ہے سینٹ کے الیکشن کا اور اس دن الیکشن اس آرڈیننس کے تحت ہو جاتا ہے اوپن بیلٹ کے ذریعے اب اس الیکشن کے نتیجے میں جو سینٹر صاحبان الیکٹ ہوں گے وہ چھ سال کے لیے الیکٹ ہوں گے جبکہ اس آرڈیننس کی اپنی جو مدت ہے وہ ایک سو بیس دن ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ آج اگر حکومت مستقل قانون سازی اس نویت کی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا حکومت کے پاس وہ آداد نہیں ہے نیشنل اسیمبلی میں یا سینٹر اس لیے ایک ایسا قانون جو حکومت وقت پاس نہیں کرا سکتی اس کی جگہ ایک آرزی آرڈیننس کے ذریعے ایک مستقل نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری نظر میں یہ قانونی آئینی طور پر ایک بالکل مشکوک بات ہے لیکن واضح طور پر جو ایک آئین کی روح ہے جو آئین کے اخلاقیات ہیں اس کے منافع ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کل کو اگر سپریم کورٹ یہ رائے دے دیتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی قانون سازی کرنا ہو مارچ سے پہلے یہ بلکل واضح ہے کہ حکومت کے پاس نمبر نہیں ہے قانون سازی کرنے کے اسی لیے وہ ایک آرڈیننس کا سہارا لے کر ایک ایسا کام کرنے جا رہی ہے جو شاید آئینی طور پر غلط ہو لیکن اگر آئینی طور پر غلط نہیں بھی ہے تو اس کام کے لیے حکومت کے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے یہ میری نظر میں بہت مشکوک رائے عمل بھر صاحب یعنی کہ اگر عدالت صدارتی آرڈیننس کے حق میں بلفرض فیصلہ دے بھی دے اور آرڈیننس لاغو بھی ہو جائے آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بھی خطرہ موجود ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی اور عدالت میں چیلنج آرڈیننس ہونے کی صورت میں بھی بالکل لیکن سپریم کورٹ تو یہی کہے گی زیادہ سے زیادہ کہ یہ آئین سے متصادم نہیں ہے یا آئین کا آرٹیکل دو سو چھپیس سینٹ کے انتخابات پر حاوی نہیں ہوتا اس کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن یہ کہہ دینے سے بزادہ خود قانون سازی تو نہیں ہو جاتا اس کے بعد بھی قانون سازی کی ضرورت پہتی ہے اور سوال پھر یہی ہوگا کہ کیا آرڈیننس وہ قانون سازی ہے جس نے اپنے آپ ختم ہو جانا تھا اس کے نتیجے میں آپ ایک سینٹ ایڈیکٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد مستقل قانون سازی کے لیے آپ اسی سینٹ کے پاس جاتے ہیں جو اس مشکوک طریقے سے ہلک شدہ ہے تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں آئین میں ایک پیچیتی بھی پیدا کی جا رہی ہے آئین اعتبار سے اور ایک اخلاقی ایک غلطی بھی ہے آئین کی روح سے کہ آئین کی ایک روح ہوتی ہے ایک آئین کا لفظ ہے اور ایک آئین کی روح بھی ہے آپ ایک ایسا حدف حاصل کرنا چاہ رہی ہیں جو آپ کس وقت حاصل نہیں کر سکتے اور آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ سینٹ کی تشکیلیں نہ ہو اور اس نئی تشکیل شدہ سینٹ سے پھر اس کو دوام دلایا جائے اس قانون کو تو یہ میں تو اس سے بہت محترز اس حوالے سے بہت شکریہ سلمان عباسی صاحب کی وزیراعظم شاہد خان عباسی صاحب موجود ہوں گے اب لانگ مارس کے ساتھ دھرنا بھی ہوگا اس پر بھی ان سے بات کریں گے ایک بریک ہوں گا پرام میں دوبارہ خوش آمدی ناظرین ناظرین صاحبی وزیراعظم شاہد خان عباسی صاحب موجود ہے بھائی صاحب بہت شکریہ بھائی صاحب فواج ہوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں یہ معاملہ آ گیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا تقاریر میں بھی کہ دوسری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اوپن ہو اس پر بات کر لیتے ہیں مگر اپوزیشن کی طرف سے معاملہ ہی نہیں آگے بڑھنے دیا گیا بریم ناظرین صاحب ابھی کہہ رہی ہیں یہ ہوگا اوپن مگر جب یہ حکومت چلی جائے گی صاحب اس طریقے سے تو جب ناب آرڈینس کو کی ترمیم کی آپ بات کرتے ہیں تو حکومت کہتی آپ کو فائدہ ہے اس کی ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں حکومت کو فائدہ ہے میریشت پر بھی تو دیکھنا پڑے گا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا مگر لیجسلیشن کیسے ہوگی نہیں فائدہ کی بات نہیں ہے نقصان کی بات نہیں ہے اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے اس کا ایک مروجہ نظام بنا ہوا ہے ایک مروجہ نظام ہے کہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں اس میں پارلیمان کی ہر جماعت کو شامل کرتے ہیں چاہے وہ ایک رکنی جماعت بھی ہو اور وہ ان تمام معاملات کا جائزہ لے کر ایک پیکج بنا کر آئین کی ترمیم اسمیلی میں لاتی اور اپاس ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم ایسے ہوئی جو ریفارم بل تھا الیکٹورل ریفارمز کا جو ہمارے دور حکومت میں ہوا اس کی ایک سو سات میٹنگز ہوئیں پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی یہ کوئی ناشنا نہیں ہے اس بات سے جو فاتا کا بل ہوا وہ بھی ایسے ہی ہوا تو پہلے آپ بیٹھتے ہیں آپ بیعث کرتے ہیں کہ کیا ترمیم کی ضرورت ہے وہ کیسے ہوگی پھر اس کا بل لائے جاتا ہے کیونکہ آئین خوش کے سمتی سے ہمارے ملک میں کنسنسس کے بغیر نہیں ہو سکتا اب حکومت ایک اور کوشش کر رہی ہے کہ ایک آرڈننس کے ذریعے آئین کی شکوں کی نفی کی جائے اور یہ معاملہ کیا جائے تو ایسی اجلت کیا ہے اور کیوں ہے اصل حقیقت یہ ہے میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر آپ نے ووٹ اوپن کرنا ہے پھر سارے ووٹ اوپن کرنے پھر پاکستان کا ایک وائد نظام دنیا میں بن جائے گا جہاں ووٹ کی کوئی سیکریسی نہیں ہوگی اور ووٹ اوپن ہوا کرے گا پوری دنیا کے موالک میں ایسا نظام نہیں ہے ہمارے ملک میں آرائج کرنا چاہتے ہیں اس پر بحث کر لیں اس نظام کو لے آئیں لیکن یہ اجلت میں صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کی اپنے ممبر اپنے مہدواروں کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے یہ نظام آج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چور دروازے سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے آرڈنس کو چیلنج جی او آئیف نے کر دیا پیپس پارٹی کے لیے بلاول بھٹت اداری صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہم عدالت میں اس معاملے کو لے کر جائیں گے کہ نون لیک بھی اسے چیلنج کرے گی جی بالکل ہم بھی کل چیلنج کر رہے ہیں میں خود بھی چیلنج کر رہا ہوں کیونکہ یہ آئین کی اتنی نفی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک پھر اس کے بعد کسی بھی بات کا متحمل نہیں ہو سکے گا کل کوئی حکومت بھی آرڈنس کے ذریعے آئین کی شکوں کو تبدیل کر دیا کرے گی یہ جو ایک آرڈنس جاری ہوا ہے یہ اتنی مزہ کا خیز بات ہے یہ قانون کی بنیادوں کی نفی ہے جو اس آرڈنس میں کی گئی ہے کہ آپ نے ایک قانون بنایا ہے کہ آرڈنس جاری ہوتا ہے قانون بن جاتا ہے آج ہمارے ملک کا ایک قانون ہے کہ جب سپریم کورڈ کا فیصلہ اس قانون کے حق میں آ گیا تو پھر یہ قانون لگو ہو جائے گا قانون اس طرح نہیں بنا کرتے معذرت سے مجھے کوئی دنیا میں ایسا قانون بتا دیں جو ایک عدالتی فیصلے پر منحصر ہو اس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ گیارہ تاریخ کو شیڈول اناؤنس ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کے بعد بائی لاؤ کوئی ترمیم کی نہیں جا سکتی ہے رولز میں اس لئے ہم یہ آرڈنس لے کے آئیں کیونکہ سپریم کورڈ کا فیصلہ کر گیارہ کے بعد آتا ہے تو وہ اس وقت لاغو ہو جائے یہ انٹینشن ہے حکومت کی تو یہ سینٹ کا آخری الیکشن نہیں ہے سینٹ کے الیکشن ہر تین سال بعد ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی تین سال پہلے الیکشن ہوئے تھے اس وقت یاد نہیں آیا جب عدم اعتماد ہوا چیئرمن سینٹ پر جس میں حکومت نے گیارہ ووٹ خریدے یا دباؤ سے حاصل کیے اس وقت یاد نہیں آیا آج جب آپ کے اپنے ممبران ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کے امیدواروں کو تو اس میں اس ملکت و قصور نہیں ہے اور کیا میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو ووٹ کی سینٹیٹی ہے جو ووٹ دینے کا مروجہ نظام پوری دنیا کا ہے کیا آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں یا اس کی نفی کرنی چاہیے یہ بڑا بنیادی سوال ہے یہ ایک آرڈینل سے حال نہیں ہوگا اس سے جو خرابیاں پیدا ہوگی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی صاحب میں آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے لانگ مارچ کے ساتھ دھرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اب بات سامنے آگئی ہے کہ دھرنا بھی ہوگا پہلے جو آپ لوگوں کا پلان تھا اس میں اکتیس جنوری تک اور پھر بعد میں ہوا کہ سردیاں بھی ہیں پھر ہوا کہ سینٹ کی انتخابات بھی ہیں جب وکلا سے مشورہ ہوا اس دفعہ بھی باقاعدہ پلان کہتے ہیں کیونکہ چھبیس مارچ کو اگر آپ مارچ کریں گے اس کے بعد دھرنا دیں گے پھر رمضان آ جائے گا گرمیاں یہ پورا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کتنے دن کا دھرنا دینا ہے دھرنے کا ہم نے ریزلٹ ماضی میں دیکھ لیا ہے اس وقت بھی جب آپ کے اداروں کے ساتھ بطور حکومت تعلقات اچھے نہیں تھے تب بھی دھرنے کے ذریعے حکومت نہیں گرا سکے تھے عمران خان یا تیرل قادری صاحب اب تو ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ گھسیٹیں ہمارا کوئی بیک دور رابطہ بھی نہیں ہے اور ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے آج بھی ڈی جی آئی سپی آر نے کہا ہے تو ایسے سینیریو میں آپ کیسے گرا لیں گے حکومت اگر دھرنا بھی دے لیں گے دیکھیں وہ دھرنا جو اداروں نہیں کروایا تھا اور ادارے ہی اس سے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے ہمارا جو لاغ مارچ ہے اس کے بعد دھرنے میں وہ تبدیل ہوتا ہے جس کا فیصلہ بھی پی ڈی ایم نے کرنا ہے اس وقت اپنی رائے کا اظہار مختلف لوگوں نے کر دیا ہے وہ ہمارا دھرنا حکومت توڑنے کا صرف نہیں ہے کسی کو گرانے کا نہیں ہے اقتدار حاصل کرنے کا نہیں ہے یہ تو ایک تحریک ہے اور یہ ایک بنیادی نکتے پر ہے کہ ملک میں ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اس کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ اس مقصد کے لیے ہے یہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے دھرنا جو ہے یا وہاں پر ایک لمبا اتجاز جو ہے وہ ایک اتجاز کا ذریعہ ہے تک کہ ملک کے عوام کو بتایا جائے کہ ان کی جو تکالیف ہیں ان کی بات کرنے والا کوئی ہے ان کے تکالیف کے لیے حل دینے والا کوئی جماعت موجود ہے تو ہمارا مقصد تو یہ ہے یہاں صرف حصول اقتدار مقصد نہیں ہے مگر اگر لمبا اتجاز یا دھرنا جو بھی ہو اس میں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کاؤنڈاؤن جب دھرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو خود دھرنا دینے والوں کا شروع ہو جاتا ہے ظاہر اس کے لوجسٹکس ہیں لوگوں کو وہاں پر رکھنا ان کا انتظام کرنا اور حکومت اگر مذاکرات کے لیے نہ راضی ہو جو اس وقت بھی نظر آ رہا ہے اور آپ بھی راضی نہیں ہیں دونوں کے درمیان شدید قسم کا اختلاف ہے ادارے بھی کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے تو ایسے سینیریو میں ڈیڈ لاک ہی ہوگا اور معاملہ تصادم کی طرف جائے گا نہیں دیکھیں ڈیڈ لاک کی تصادم کیا بات نہیں ہے بات تو ایک اصول کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے جو آج حکومت بنی ہے ایک چوری شودہ الیکشن کی نتیجے میں یہ ہائیبرٹ نظام جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے یہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکا اس نے باکستان کے عوام کو تکلیف دی ہے ہم نے حل دے دیا ہے ہم نے حل دیا ہے کہ ملک کو آئین کی مطابق چلائیں آپ انشاءاللہ ترقی کے راستے پر چل پڑیں گے یہ ہماری ساری بات ہے اگر یہ کسی کو قبول نہیں ہے تو اپنا ملک چلا لیں لیکن حالات یہ کہہ رہے ہیں وقت یہ ثابت کرے گا کہ ملک کے مسائل کا حل واپس آئین پر جانے میں ہے اور کوئی حل نہیں ہے ہم اس کے لیے لانگ مارچ کریں دھرنا دیں جو کچھ بھی کریں وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہم کریں گے یہ عوام کی اتجاز کا ذریعہ ہے یہ عوام کا دباؤ ہے اس کا مقصد کوئی اقتدار حاصل کرنا یا نگوشیشن نہیں ہے یہ تو ایک بنیادی تحریک ہے جو اپنے مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی صاحب کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ماضی میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطے کیے گئے ہیں اب انہوں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ سینٹ کے معاملے میں بڑوں سے یہ پھر رابطے کراتے ہیں بلاول بھوٹ ززاری نے بھی کہا کہ سیلیکٹرز فون نہ کریں ڈی جی آئیس پی آر نے بڑا کٹیگوریکل آج کہا ہے کہ جی اگر کسی کے پاس ہے تو پھر ثبوت دیں ایسی باتیں نہ کریں ہمیں نہ گھسیتیں ان معاملات میں ثبوت دیں کس نے کس سے رابطہ کیا ہے دیکھیں ثبوت تو ہم الیکشن میں دھانلی کا بھی ابھی تک نہیں مہیا کر سکے ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے یہ تحریک ثابت کرتی ہے کہ معاملات ہوتے نہیں ہیں دوزہ چودہ کا دھرنا کس نے کروایا تھا فیضواز کا دھرنا کس نے کروایا تھا بلوچستان میں سینٹرک الیکشن کس نے چوری کیا یہ چیزیں اپنی ثبوت چھوڑ کر نہیں جاتی ان سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہی ثبوت ہوتا ہے اس معاملے کا اگر سینٹ کے عدم اعتماد میں چودہ چونسٹھ لوگ کھڑے ہوئے تریپن نے ووٹ دیا تو گیارہ افراد کو خریدا گیا یہی ثبوت کافی ہے تو آج جو ملک کے حالات ہیں وہ ہی ثبوت کافی ہے کہ جو دھاندلی دوزہ ٹھارے میں ہوئی وہ ایک جرم تھا اسی کی وجہ سے آج ہمارا ملک تکلیف میں ہے تو سرکمسٹینشل ایویڈنس آپ کے پاس ہے بطور وزیر ایویڈنس آپ نے سرکمسٹینشل ہی نہیں ویسے بھی ایویڈنس دیکھا ہوگا فیضاباد دھرنا کس نے کرایا تھا اور بلدستان کی حکومت کس نے گرائی تھی دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ اس دفتر کے اس آفیس کے کچھ اور تف آفیس ہوتا ہے میں ان معاملات میں نہیں جانا چاہتا یہ ماضی کی تاریخ حصہ بن گئے ہیں یہ ٹروس کمیشن کی زینت بن سکتے ہیں میرے یہاں پر سپیکلیٹ کرنے سے یا جو میرے پاس اس وقت انفرمیشن ہے میں اس کو شیئر کر کے اس معاملے کو اور خراب ایسی ہزاروں باتیں نوازشری صاحب کے پاس بھی ہیں میرے پاس بھی ہیں دیگر جو لوگ اجازم رہے ان کے پاس بھی ہیں لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا جو کچھ ہم کرتے رہے ماضی میں کیا اسے ملک کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو بھی غیر آئینی غیر جموری غیر قانونی عمل اس ملک میں ہوا اس نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اس کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر ڈی ڈی آئی سپی آر کہہ رہے ہیں میں ان کی بات میں یقین کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان کی بات کا ثبوت بھی ان کی عمل میں ہوگا بہت شکریہ شاہدکار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے صاحب کی طرف سے کی گئیں کیا معاملہ ہے بات کریں سلیم صاحبی صاحب سے بریک کے بعد سلیم صاحبی صاحب ہمارے ساتھ موجود صاحبی صاحب بہت شکریہ جب دھرنا ہوگا تو دھرنا تو تائر القادری صاحب نے دو دفعہ پھر ایک دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی دیا طویل دھرنا دیا مولانا پہلے بھی بڑے پوزیٹیو تھے بگر آپ کے انٹرویو میں انہوں نے مانا کہ جو پہلی حکمت عملی تھی اسٹیفوں کا معاملہ تھا اس میں جو حکمت عملی کی غلطیاں ہیں اس کا اطراف کرتے نظر آئے اب بھی کیا انہیں دوبارہ لگ رہا ہے کہ دھرنا دیں گے اور حکومت گر جائے گی انہیں احساس ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز الگ ہیں ادارے کہیں اور کھڑے ہیں لیکن شازیب میں تو پہلے آپ کے پروگرام میں بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پچھلے کمیٹمنٹ سے بیک آؤٹ کر چکی اور نون لیگ بھی بیک آؤٹ کر چکی اور اس روز بھی میری اطلاع یہ تھی کہ جو یہ اجلاس ہو رہا تھا اس میں میانوہ شریف صاحب کو ابتداء میں خطاب کا موقع دیا گیا اور ان کا خطاب جو ہے وہ زرداری صاحب سے کچھ کم نرم نہیں تھا لیکن مولانا صاحب خود ان چیزوں پہ ہم سے ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے ہم ان کے بقول کہ حکومت یا کسی اور کا گیم کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور پی ڈی ایم میں پور ڈالنا چاہتے ہیں تو مولانا اپنی حد تک وہ کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے رویے سے بھی مطمئن ہیں اور پیپلز پارٹی کے رویے سے بھی مطمئن ہیں اور نہ وہ ماضی کے لیے ان کو کسی بے وفائی کے لیے بلیم کرتے ہیں جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا اور مستقبل کے بارے میں بھی وہ ان سے مطمئن ہے اب یہ وقت بتائے گا کہ مولانا کی یہ خوش فہمی درست ثابت ہوتی ہے یا ہم جیسے تاریخ بینوں کی یہ جو شک ہے وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے تو صاحب صاحب آپ جو پولٹیکل ریڈنگ اس وقت کر رہے ہیں ظاہرہ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے پنڈی کے بھی قریب پوری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا نظر آرہا ہے کہ یہ جس طریقے سے 31 دسمبر گزر گئی پھر 31 جنوری بھی گزر گئی اسی طریقے سے ان کا لانگ مارچ بھی گزر جانا ہے حکومت نے اپنی جگہ پر رہنا ہے یا حکومت کو خطرہ ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح پہلے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے 31 جنوری تھی ریڈ لائن پر بھی اتفاق کیا اور اس دیبوں پر بھی اتفاق کیا اور اگر آپ کو یاد ہو تو مریم بی بی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کل میرے ایمنیز جا کے ان کے موں پہ ماریں گے لیکن اس پریشر کو شاید استعمال کر کے وہ اپنے لیے کچھ ریلیو بھی لینا چاہتے ہیں اور جب اپنی اپنی حد تک ریلیو تو اب انہوں نے پھر اپنا موقع بدل دیا اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے کے جو دو مہینے ہیں اس میں بھی اس بات پہ انحصار ہوگا کہ ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو وہ پھر مولانا کی طرح وہ بھی سخت بیانیاں اپنا لیں گے اور اگر نہیں ان کو کچھ ریلیو ملتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ کوئی عذر دون لیں گے جس طرح کہ ابھی انہوں نے استیفوں کے لیے دون لیا اور جس طرح سینٹ الیکشن کے لیے دون لیا لیکن یہ میرا تجزیہ ہے میرا اندازہ ہے اور جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے تو مولانا صاحب ان کے سینٹ الیکشن میں جانے کے معاملے کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ شروع میں وہ کلاس سے مشورہ نہیں ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کی رائے درست ہے اور ابھی یہ مارچ کے حوالے سے بھی وہ کانفیڈنٹ ہے دونوں کے رویے کے بارے میں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بیک آؤٹ نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ سلیم صاحب کا تذیرہ آپ نے سنا پرڈیم میں ایک بریک شامل کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت میں آج ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کے چیمبر پر بکلا حملہ آور ہوئے اور گھنٹوں تک انہیں محسور رکھا گیا نہ صرف قانون کی دھجیاں اڑائی گئی بلکہ کھلے عام طاقت کا مظاہرہ کر کے ایک معزز جج سے بدتمیزی کی گئی اور اس پورے واقعے کے بعد شرمندگی کے بجائے معافی مانگنے کے بجائے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے گزش تاراند کیپٹل ڈیولیپمنٹ آتھارٹی نے اسلام آباد میں بکلا کے غیر قانونی چیمبرز کو گرایا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس اتر من اللہ نے سات دسمبر دوہزار بیس کو ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا تھا کہ اسلام آباد کے احاتے میں اگر کہیں پر بھی غیر قانونی قبضہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار وزارت داخلہ چیف کمیشنر اور آئی جی ہوں گے اور آج صبح غیر قانونی چیمبرز گرائے جانے کے خلاف احتجاج کرنے والے بکلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نارے لگاتے ہوئے چیف جیسس کے بلوک میں داخل ہو گئے اور چیف جیسس اتر من اللہ کے بلوک میں کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیئے اور ان کے چیمبر کے باہر نارے بازی کی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت چیف جیسس بلوک میں بکلا داخل ہوئے مشتہل بکلا نے صحافیوں سے بھی بتتمیزی کی اور ویڈیو بنانے پر لڑ پڑے اور زلہ کا چہری میں تمام عدالتیں بند کرا دی جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی مقدمات کی کاروائی روک دی گئی بکلا کے احتجاج کے سبب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام سائلین کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا بکلا آج بڑی تعداد میں چیف جیسس کے چیمبر میں گسے کیا مناظر تھے دیکھئے اگر کوئی ہمیں ریسپیکٹ دے گا تو ہم اس کو دیں گے تھائی سال ہو گئے میں ٹھیک ہے آپ کا جب بھی پروپلم کبھی بھی آپ کی پاہ لے کے آئے کبھی ریزولڈ نہ ہوئیوں آپ کے کہنے کے باہر میں نے ٹھائی سال آپ لوگوں کے بیل فلیر کی لے اور آپ کی لے کام کی ٹھیک اگر یہ کام کرنے کی بہت ہے اگر آپ ایک سیکنڈ ایک آٹ سوڑے ایک آٹ سوڑے چیف جسٹس کے چیمبر میں کیا کیا گیا ہے اس حوالے سے جیو نیوز کے نمائن دے ہوئے سوڑے نے بکلا کے اتجاج کے بعد چیف جسٹس کے چیمبر کا جائزہ لیا جی میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد ہائی پورٹ کے چیف جسٹس اتھر منیلا کے چیمبر میں اور آج بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد ہائی پورٹ کی تاریخ کا سیاہ دن کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا اسلام آباد ہائی پورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے چیمبر پر آج بکلا نے ذہاوہ بولا اور وہ پہلے چیف جسٹس بلوک میں داخل ہوئے اس کے پاس چیف جسٹس کے چیمبر میں آگئے کافی دیر تک چیف جسٹس اس اپنے چیمبر میں محصول رہے یہ پھر چیف جسٹس اتھر منیلا کی کرسی ہے جہاں وہ بیٹھتے ہیں بکلا یہاں پر آئے چیف جسٹس کے ساتھ بتمیزی کی نعرے بازی کی اور اگر آپ کو یہ میں صورتحال دیکھاؤں کمرے کی جو حالت کی گئی ہے تو بلکل آپ کو یہ جو ہمارے کیمرہ میں نے یہ دکھائیں گے کہ کرسیوں کے اوپر چڑ گئے سوفوں کے اوپر چڑ گئے اور اس کے بعد یہ ہی کافی نہیں تھا یہاں پر انہوں نے بس نہیں کی بلکہ جو ایڈی لگی رہی تھی یہاں پر اس کو بھی کوئی زوردار چیز مار کر توڑ دیا اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کیا جو سٹاف ہے یہاں بیٹھتا ہے سیکرٹری بیٹھتے ہیں ان کے روم کی بھی یہ حالت کر دی گئی ہے اسی طرح جو باقی آفیسز ہیں اس بلک میں اس کی بھی صورتحال اس سے مطلق نہیں ہے گملے توڑ دیئے گئے شیشے توڑ دیئے گئے اور جس طرح سے یہاں پر شدید نعرے بازی کی گئی کافی دیر تک جو چیف جسٹس ہیں ان کو محصول رکھا گیا بکلا کی طرف سے اور وہ نعرے بازی کرتے رہے اپنے مطالبات منمانے کے لیے یہاں پر موجود رہے یہ تمام تر آج صورتحال کافی دیر تک چلتے رہی اور انتظامیاں اس کو کلٹرور کرنے میں ناکام نظر آئی ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مطالبات کیے جارے ہیں بکلا کی جانت سے وہ کس نتیجے ان کا کیا ہوتا ہے اس پورے واقعے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے چیف جسٹس اثر من اللہ کے حکم پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتیں تا حکمیں ثانی بند رہیں گی اور چیف جسٹس اثر من اللہ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد سے ملنے بھی گئے اور انہیں اس پورے معاملے سے آگاہ بھی کیا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اور علامیہ جاری ہوا جس کے مطابق چیف جسٹس بلوک پر حملہ اور توڑ پھوڑ کرنے والے بکلہ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے ایف آئی آر میں نامزد بکلہ کی تلاش کے لیے پولیس شاپے مار رہی ہے علامیہ کے مطابق چار خواتین سمیت اکیس بکلہ کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے جبکہ بکلہ کے خلاف الگ سے توہین اطالت کی کاروائی بھی شروع کی جا رہی ہے حملے میں ملوث بکلہ کے لائسنس موطلی کے لیے اسلام آباد بار کاؤنسل کو ریفرنس ارسال کیا جا رہا ہے جبکہ اسلام آباد کی بکلہ تنظیموں نے مشترکہ الامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ معاملے کو مناسب انداز میں حل کریں معاملہ مناسب انداز میں حل نہ ہوا تو بکلہ کی آواز پورے ملک میں پھیل جائے گی جن کی ایما پر آپریشن ہوا ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے آپریشن کے دوران بکلہ کی قیمتی اشیاء بھی چوری کی گئیں اور مقدمات کی فائد جلا دی گئیں اس سے پہلے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے اپنے علامیوں میں کہا تھا کہ چیمبرز گرانے کی مضامت کرتے ہیں اس واقعے کی تحقیقات جیوڈیشل کمیشن کے ذریعے کروائی جائے اور سپریم کورٹ بار بکلہ کے ساتھ کھڑی ہے چیمبرز گرانے کا معافظہ اور چیمبرز کی تعمیر بلا تاخیر کی جائے اسلام آباد آئی کورٹ میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے یہ واقعہ کیسے ہوا ہمارے ساتھ اویس وزوزہی موجود ہیں اویس بڑا قابل مضامت واقعہ ہے اس طریقے سے وکلہ تنظیموں کی طرف سے اس کی مضامت بھی نہیں کی جا رہی یہ بتائیے کہ جب سی ڈی اے کی طرف سے ایک کاروائی کی گئی تو وکلہ گردی کی اتنی ساری مثالیں موجود ہیں کیا مناسب سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا چیف جسٹس کے ساتھ جو ہوا آپریشن کیا گیا تھا سی ڈی اے کی جانب سے وکلہ کے چیمبرز گرائے گئے تھے رات کو تو اس کے بعد ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کو سخت کیا جا سکتا تھا مگر اس طرح کے کوئی انتظامات نہیں لیے گئے اور جب وکلہ نے چیف جسٹس بلوک پر دھاوا بولا توڑ پھوڑ کی چیف جسٹس کے چیمبر میں گھوز گئے اور یہ تمام تر صورتحال جب بے کابو ہو گئی تو اس کے بعد ہمیں انتظامیہ حرکت میں آتی نظر آئی وہاں پر سی ٹی ڈی اہلکاروں کو بھی بلایا گیا رینجرز اہلکار بھی پہنچے اور اس کے بعد معاملے کو جو ہے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ جو وکلہ ہیں وہ بہت مشتعل تھے وہ نعرے بازی کر رہے تھے توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چیمبرز گرائے گئے ہیں ان کے سمان کو بہت نقصان پہنچا ہے جو ان کی فائلیں تھیں جو ریکارڈ تھا جو کلائنٹ سے انہوں نے فیس لیوی تھی اور انہوں نے پیش ہونا تھا مختلف عدالتوں میں وہ تمام ریکارڈ ضائع ہو گیا ہے اور یہ بنیادی وجہ تھی ان کے مشتعل ہونے کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں موقع دیا جاتا کم اس کم وہ ریکارڈ سمیٹ لیا جاتا تو یہ صورتحال اس طرح نہ ہوتی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ لینڈ گریبنگ میں ملوث ہیں اور اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے وہ ایکشن لے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ کا یہ فیصلہ تھا اور انہوں نے انتظامیہ کو ہدایات جاری کی تھی کہ اسلام آباد کا جو علاقہ ہے چودہ سو سکوئر مائل کا اس میں رول آف لا کو یقینی بنایا جائے ریاست کی زمین پر قبضے کی جو کوشش کی جاتی ہے مختلف اناثر کی جانب سے اس کو ختم کیا جائے اور کوئی ایک بھی قبضے کا کیس باقی نہ ہو اگر ریاست کی زمین پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے تو اس کو واگزار کرایا جائے یہ وہ آرڈر تھا جس کو بنیاد بنا کر یہ تمام آپریشن کیا گیا ہے کیونکہ جو چیمبرز تعمیر کیے گئے وہ اللیگل تھے اور انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ اللیگل چیمبرز کی تعمیر کے لیے اگرچہ کوئی سپیسیفک آرڈر نہیں تھا لیکن جو جنرل ایک آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کا موجود ہے ان فیلڈ ہے جیسے ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا جو سیسپنڈ نہیں ہوا تو اس کی روشنی میں ہی یہ تمام آپریشن کیا گیا ہے بہت شکریہ آج کے پر ہمیں اتنا ایراد دیجئے اللہ حافظ